موسیقی 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 سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ ہو رہا ہے فلیٹ آئرن اور اس میں بالوں کے پارٹس کیا جاتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سیکشنز بنایا جاتے ہیں اور بہت کم بال لے کے آئیننگ کی جاتی ہے اور یہ دیکھیں یہاں بالوں میں کافی حد تک نمائیہ فرق نظر آنی لگا ہے اس طرح کی کوئی بھی ٹریٹمنٹ جب ہم بالر سے لیتے ہیں نا تو دو دن کے بعد یہ لوگ بلاتے ہیں جس میں ہیر واش ہوتا ہے اور سیرم اور پروٹین بغیرہ پلائے کرتے ہیں اس کے بعد پھرنا ساری ذمہ داری حملوں کی اپنی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بالوں کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں کتنا کیر کرتے ہیں اور کتنا یہ لاسٹ کرتا ہے سلون والے کافی گائیڈ کرتے ہیں شیمپوز کنڈیشنر پروٹین سب چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں اس طرح کی ہیر ٹریٹمنٹس میں شیمپوز کنڈیشنر اور ماسک پروٹینز وغیرہ ریگلر لگانے چاہیے اور سلفٹ فری شیمپو اپلائے کرنا چاہیے گھر آنے کے بعد پیروں میں اتنا شدید پین ہو رہا تھا کہ بلکل کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا تو ہوریا فٹا فٹ میرے لیے گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کے لیے آئی اور بس دس یا پندرہ منٹ میں پانی میں پیر بھگوئے ہوں گے اور پین تو اس طرح بھاگائے کہ جیس سے تھا ہی نہیں اور یہ کلپ ہے اب نیکس ڈیک کا ایک بہت ہی میری پیاری ویور سبسکرائبر ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کے جو میک اپ پروڈکٹس ہیں نا وہ شیئر کروں میں تو یہ سب چیزیں بہت کم یوز کرتی ہوں مگر مجھے بھی جب کوئی سپیشل میک اپ کرانا ہوتا ہے نا کسی ویڈنگ کے لیے یا کوئی پارٹی میک اپ کہیں جانے کے لیے سپیشل تو پھر میں الویا سے جو میک اپ کراتی ہوں نا وہ امیزنگ ہوتا ہے اور کسی دن آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی سو سٹارٹ کرتے ہیں آئی شیڈو پیلٹ سے اور یہ ہے ریولیوشن کا اور یہ تھوڑا سا شائنی اس میں شیئرز ہیں سارے یہ بچیوں کی چاچی جو ہے نا وہ باہر سے لائی ہیں یوکے سے اور یہاں بھی ریولیوشن کے پروڈکٹس اویلیبل ہیں پاکستان میں بھی اور اس میں وہ سارے ہی شیئرز ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں سپیشلی پنک سے لے کے براؤن اب جو نیکس پروڈکٹ آپ کو دکھا رہے ہوں یہ کٹ ہے برانزر کانٹور اور ہائی لائٹر کی اور یہ بھی ریولیوشن کا ہی ہے اس میں چار یہ شیئرز ہیں اور جو گولڈن شیئرز دیکھ رہے ہیں اور اس کے برابر والا یہ دونوں ایسا ہائی لائٹر روز ہوتے ہیں اور نیکس پروڈکٹ جو ہے وہ لوکل مارکٹ سے ہی لیا گیا ہے یہ پاودر بلش ہے اور یہ ہے میس فائیو کا اور یہ پنک شیئر ہے بہت ہی پیارا سا کلر ہے اس کا ہم لوگوں کی جو پاکستانی اسکن ٹون ہے اس کے لیے آئیڈیل رہتا ہے اور یہ پونڈز کا جو آپ سپر لائٹ جیل کریم دیکھ رہے ہیں اس کی ایک تو خاصیت یہ ہے کہ یہ ایسا موسٹرائزر ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ہم ایسا پرائمر بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ میک اپ سے پہلے موسٹرائزر اور پرائمر دونوں مست ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس میں دونوں چیزیں ہی کور ہو جاتی ہیں مگر اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی الگ سے پرائمر یوز کرتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس ایسا موسٹرائزر بھی یہ بیس رہتا ہے بہت اسکن کو گلو دیتا ہے اور آئلینس بلکل نہیں ہوتی اسٹکینس بلکل نہیں ہوتی اور ہر سیزن میں چل جاتا ہے اور اب آپ کو میں دکھا رہی ہوں ایل اے گرل کا ٹنٹڈ فاؤنڈیشن میں جس آپ سے پروڈکٹ شیئر کر رہی ہوں باقی جو اس کے نمبرز ہیں جیسے آئیوری میں ہوتے ہیں کچھ تو وہ ہر کسی کے اپنے اسکن ٹائپ کے حساب سے اسکن ٹون کے حساب سے ہی لیے جاتے ہیں سو آئی وڈ سرجسٹ کہ جب بھی کوئی چیز لینا تو اس کو سامنے سے ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں اور پھر لیں اور یہ فاؤنڈیشن بہت لائٹ ویٹ ہے اور اس کی کوریش بھی زیادہ نہیں ہے اگر سکارز یا پیمپلز نہیں ہیں اسکن پر تو یہ پھر بیس رہے گا اور اب یہ نیکس پرڈکٹ ہے ٹاپ فیس کا بی بی کریم ہے اور یہ بڑا زبادست ہے اس کا میٹ فنش ہے اور یہ اس کا نمبر میں شیئر کری ہوں کیونکہ یہ میری سکن ٹون سے بھی میچ کرتا ہے میں بھی اسے یوز کر چکی ہوں اور اسے از ایک میک اپ بیس بھی یوز کر لیتے ہیں تو فاؤنڈیشن مغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس کے بعد یہ ہے کنسیلر یہ بھی ایلی گرل کا ہے اس کی ٹپ جو ہے نا وہ برش کی بنی ہوئی ہے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے اپلائے کرنا اور اس کا بہت ہی ویلوٹی ٹیکسچر ہے بہت ہی کریمی سائیڈ اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں آئی لائنر یہ باپ کا ہے اور بہت افارڈبل ہے واتر پروف نہیں ہے لیکن لانگ ناستی ہے اور اس کے بعد یہ ہے مسکارا یہ بھی باپ کا ہی ہے اور اگر آپ کو لانگ لیشش چاہیے تو پھر یہ مسکارا آپ کے لیے بیسٹ ہے اچھا یہاں وائی سوور کرتے وقت میں نے الویا کو ساتھ بٹھا لیا ہے اور وہ کافی ہیلپ کر رہی ہے مجھے ان پروڈکس کو ایکسپلین کرنے میں اب آتے ہیں لپسٹکس کی طرف اور چار شیڈز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لپسٹک کے اور چاروں ہی الگ الگ بینڈز کی ہیں فیلحال یہ دو میرے ہاتھ میں ہیں سو سب سے پہلے رہتے ہیں فلور مارکی اس کا شیڈ ہے 11 مستی روزی اور یہ بہت لائٹ ویٹ ہے خریمی ٹیکسٹر اس کا جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت مویسٹر وائیز رکھتی ہے لپس کو لانگ ٹائم تک اور بہت لانگ لاسٹنگ ہے پرائیس اس کی ٹو تھاؤزن ایت ہنریل سمتنگ ہے اس کے بعد جو لپسٹک آپ کو دکھا رہی ہیں وہ کلیرا لائن کی ہے اور اس کا زبردست شیڈ ہے رسٹ اورنج بھی کہہ سکتے ہیں رسٹ کلر ہے اس کا یہ لپ کلر ہے 408 HD لپکریم اور بہت زیادہ لاسٹنگ ہے مینز کہ 12 to 16 آورز لاسٹنگ ہے اس کی اور اب جو کیوٹ سی لپسٹک آپ کو دکھا رہے ہو یہ ہے بے بو برینڈ کی اور اس کا کلر تو آفت ہے بہت ہی پریٹی کلر ہے نیود ہے نا اور شیڈ فور ہے اس کا اور اس کی کیا خوبیاں ہیں اور یہ میرے لپ کے کلر جیسی ہی ہے نیود ہے لاسٹنگ ہے وارٹر پروف ہے اور بہت اچھی کوالیٹی کی لگتی ہے جب آپ لگائیں گے یہ گولڈن روز کی ہے اور اس کا شیڈ بڑا پیارا ہے اس کے باقی کلر سے بہت اچھے ہیں اور یہ منی لپسٹک ہے تو یہ تھی میک اپ کی کچھ وہ چیزیں جو یہ آج کل یوز کر رہی ہیں اور اگر آپ میرا میک اپ ٹیٹوریل دیکھنا چاہتے ہیں جو الویا کرے گی تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ اند ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور میری ویڈیوز جو ہی دیکھتے رہیے ٹیک کیئر